صبح کے اس وقت جوہنا تقریباً بھئی ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں اور بیگم جوہاں فل وی آئی بی قسم کی ڈرائیونگ کریں بیگم آپ نے یہاں سے یو ٹرن لینا ہے دیکھیں مطلب ماشاءاللہ یو ٹرن لینا بھی جانا خود سیکھ گئی ہیں ماشاءاللہ لے 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 فل گھوانی آپ نے ڈرفٹنگ کرنا آتی آپ کو میرا کے اندر ڈرفٹنگ یہاں سے گاڑی بھی دیکھتی ہیں آپ کے کوئی آ تو نہیں رہی اور سامنے بندہ ہے اس کا بھی خیال کریں بیگم بریکر 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 بیگم کیا کر رہی ہے مطلب گاڑی اڑا نہیں کیا آپ کو بھائی سامنے کارنیول آرہی ہے سنبھال کے بیگم اگر کارنیول کو لگ گئی نا تو یہ میرا تو ہمیں ویسی ہی دینے پڑے گی ان کو بھائی بیگم جائے نا صرف سپیڈ بریکر دیکھتی ہیں باقی گڑر رٹر کھلا ہونا تو بیگم ایسی ہی مار دیتی ہیں میں صرف سپیڈ بریکر دیکھتی ہیں باقی کچھ نہیں دیکھتی بیگم دیکھیں وہاں پہ کبھوں کی پوری فوج کھڑی ہے صحیح ہے اسیملی ہو رہی ہی ان کی ٹھیک ہے نا ذرا بچائیے گا وہ دیکھیں بیگم سامنے بلو کلر کی جو ہے نا فورڈ کی ریپٹر کھڑی بھی ہے نا یہ ریپٹر نہیں ہے شیل بھی ہے لیکن یا کوئی نیکس لیول کی کھڑی ہے اسلام علیکم ویلکم بیکٹو نیتر بلوگ کیسے آپ لوگ خیریت سے ٹک ٹاک ہے موازے میں ایک اور صبح ایک اور ویلکم کے اندر بھئی آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور بیگم آج تو آپ نے وی آئی پی قسم کی ڈرائیونگ کی ہے اس کا جو نا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو روڈ ہے نا آج جہاں پہ میں بیگم کو لائے ہوں یہاں پہ اتنا ٹرافک نہیں ہے تو بیگم جانا ریلاکس ہوگے چلا رہی ہیں تو بیگم آپ نے اتنی اچھی ڈرائیونگ کی ہے تو بتائیں کیا چاہیے آپ کو یہ بتائیں لچھے والا پراتھا کھلا گئے لچھے والا پراتھا آپ تو کھالیں گی اور میں کیا کروں گا آپ کا مو دیکھوں گا چلیں بھائی جو نا درائیونگ کلاس جیسے ختم ہوتی ہے نا تو بیگم کو لے کے چلتے ہیں لچھے والا پراتھا کھلانے کے لیے یہاں پہ الٹیات پہ لگائیں گاڑی الٹیات پہ لگائیں بالکل اب سیدھی کریں سیدھی کریں very good very good تو آج آپ کی جو نا کلاس کمپلیٹ ہو یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے میرا گاڑی جو نا اتنی کھلی گیا ہے کہ مطلب بیگم اتر کے جیسے باہر سے آئی اندر اور میں جو نا اندر سے یہاں آ جاؤں گا لیکن بیگم جب آتی ہے نا ڈرائیونگ سیٹ پہ سیٹ بالکل اندر لے جاتی ہے اور مجھے جو نا سیٹ ٹھوڑی پیچھے کرنی پڑتی ہے بھائی یہاں پہ بھی جو نا کون کی اسیمبلی جل لی صبح صبح میٹنگ کر رہے ہیں کہ آج کے دن کے کیا ٹاسک ہے بیگم مجھے دیکھتی ہیں ہی ڈرائیو میں کیسے کرتا ہوں بس آپ نے جو نا مجھے فالو کرنا ہے فالو می on instagram بیگم جو نا اتنی پتا کسے پکڑتے ہیں ترین پتا کسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یوں 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 یہ دیکھیں یوں 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 کیا کرتے ہیں بھی ایسے پاور کسے پاوری چاہیے ہوتے ہیں پھر بیگم جو نا اتنی پکڑ کے سی جا کرتے ہیں کیوں جبشی ہے ہم لوگ ناشتہ کرنے کے لیے آگے ہیں یہاں پر لچھے پراتھا ملتا ہے ایک پراتھا لچھے پراتھا اور چائے بی چائے کون کیا دوتپرٹی چائے میں سید لنبی کر سو جاتا ہوں چونکہ مجھ سے زیادتی ہو نہیں پائی میں توم جو ہنا اتنا کرسپی پراتھا کھاتے کو نہیں سنجھ نہیں آرہا یار چلیں جی یہ آگیا ہمارا ناشتہ آئے ہائے بیگم یہ تو ایک اور منگانا پڑے گا بہت چھوٹا ہے یار بہت چھوٹا ہے ایک اور منگا لوں کیا بھائی جان ایک اور لیا گی گا ٹھیک ہے آہ پراتا ایک اور لیا گی گا یہ لیں آئے ہائے آپ لوگ چیک کریں مطلب آپ لوگ کو یہ سین دیکھ کے جانب بھوک لگ جائے گی یار یہ دیکھیں کیسے لیئرز نکل رہی ہیں دیکھیں واہ ایک نیوالا تو لے لے بھی چلیں دیتے ہیں کھلا دیں کیا یاد کریں گے آپ کے آج سے کھا لیں گے کبھی بھی نہیں بھائی چائے سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وی آئی بھی پراتا ہے تو یہ بھائی ایک اور پراتا آگیا ہے اس کو ہم یہاں پر رکھ دیتے ہیں فلال چلیں بھائی گھر پہنچ گئے ہیں محمد احمد کی بہت یاد آ رہی ہے اسلام علیکم آپ اٹھ گئے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ چلیں آجیں آپ کی یاد آ رہی تھی اب امی سے پوچھتے ہیں کہ امی کو لچھالا پراتا کیسا لگا امی جو ہے نا موٹے والے پراتے نہیں کھاتی تھوڑے سے پتلے ہوتے ہیں تو وہ کھاتی ممی کیسے لگا آپ کو بہت اچھا ہے ممی پسند آگیا محمد احمد آپ کو کیسے لگا پراتا اچھا لگا اچھا لگا ماشا اللہ اب بتا کیا دل کر رہے ہیں آرام سے سو جائے نا بیکم بلکل میرا بلکل بھی سونے کا دل نہیں کرتا ہے کیونکہ میرا نیچر ایسا ہے کہ مجھے سونا بلکل بھی پسند نہیں صحیح ہے لیکن زائی سی بات ہے ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے اسی لیے میں ساتھ آگھنٹے سوتا ہوں اس کے بعد میں بلکل بھی نہیں سوتا ایون اتوار والے دن بھی میں جلدی اڑ جاتا ہوں مجھے بہت پسند ہے یہ میرے بدلے کی بھی بکایاں جو آورز ہوتے ہیں یہ پورے کر لیتی ہیں سو گئے ابھی آپ کا بھائی وی آئی پی پاپسکل کے پاس سے گزر رہا تو تو یہاں پہ چکر لگانے کے لیے آگیا اور دیکھیں بھائی اتنان بھائی مجھے دکھا رہے تھے کہ ماشاءاللہ نئی ٹی شیٹس جو اہنا انہوں نے بنوائی ہیں سٹاف کے لیے بہترین لگ رہے ہیں یار اتنان بھائی وی آئی پی ہیں زورتہ اس قولیٹی کی پرنٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر بہت سائے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ولوگر کی لائف تو بڑی مزیوالی لائف ہوتی مطلعہ فل آیاشی گھومو پھرو ولوگ بناو یہ وہ نئی بھائی ایسا نہیں ہوتا فیملی لائف بھی کافی ڈسٹرب ہوتی گھر والے بلاتے بلاتے تھک جاتے ہیں کہ بھائی گھر پہ آ جا کھانا کھالے کھانا کھالے کبھی دن میں شاید میں ایک مرتبہ کھانا کھا رہا ہوتا ہوں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دن میں دو مرتبہ کھانا کھا رہا ہوتا ہوں ابھی دیکھیں گھر والوں نے کھانا پیک کر کے دیئے سالن ہے یہ چاول ہے روڈ پہ جو اینا گاڑی لگائی ہے سائیڈ میں اور یہی پہ جو اینا کھانا کھا رہا ہوں اور کھانا کھا کے پھر مجھے ایک جگہ کے لئے نکلنا ہے ابھی تو کھانا کھانے بیٹھا تھا پیچھے سے گاڑی لگا دی کسی نے میرا کا جو یہ موڈل ہے نا فل اوریجنل تو گاڑی ملتی بھی نہیں میں نے اتنے دل سے لی تھی کہ پوری اوریجنل ہے گاڑی اور یہ دیکھیں اللہ کا شکر ہے باڈی پہ کچھ نہیں لگا یہ جو اینا دیکھیں یہاں پہ جو اینا بھائی صاحب نے برابر میں سے نکلتے ہوئے جو اینا پورا کا پورا رگڑ دیا یہ کیا یار مطلب اچھا کہا سا آپ کا بھائی گاڑی سائیڈ میں لگا کہ کھانا کھارت اپنا یار ایک بھائی صاحب ونٹس کے اندر نکلے برابر میں سے اور انہوں نے گاڑی کے اوپر نشان مار دیا پھر وہ گاڑی سے نکل کے بولتا ہے سر جی غلطی ہوئی محاظت تو میں نے اولا چل کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب یہ ہو جاتا ہے لیکن بھائی اتنا قریب سے نکالنے کی ضرورتی کیا ہے مطلب ضروری ہے کہ اتنا قریب سے نکالو میرا دے دی بھائی آپ کے بھائی نے بننے کے لیے میں نے اولا یہ نشان نہیں چاہیے ہم کو میرا کوئی برداشت نہیں کریں گا یہ نشان اور میں جو ہے نا واپس آگی ہوں بھائی رہو کے اندر جب تک وہ بننے ہی جاتی اور اب جو ہے نا بیگم کی کال آئی ہے کہ مجھے لینے کے لیے آجاؤ عبدالقبیر کے لیے ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ بیک پیک ٹائپ کا ہوتا ہے نا چھوٹا سا وہ لینے کے لیے جانے موسوہ میرا کہیں ریو کیوں لے کر آگئے یار وہ مار دی نا کسی نے ہلکی سی پیچھے سے ٹچ کر دی ہے ہاں ہاں میں بننے کے لیے دیکھا ہاں ہاں تو ابھی کوئی مسان نہیں ہے تم اس میں سیکھنا نا ڈرائونگ نہیں مجھے میرا ہی چلا دی ہے میرا پسند ہے بیگم کو ریو کو لفٹی نہیں کلا رہی ہے بیگم یار مطلب حد ہو گئی یار یہاں تو سارے بیک جو ہے نا بڑی سائز کے ہیں چھوٹا سچائی عبدالقبیر کے لیے یہ میں لے جاؤں گا لیکن تم نے بات یہ سے کیا ہے ایک بات کرو بالکل فائنل دو ہزار روپے ایمپورٹڈ ہے جبان made in japan چائنا دل آیا اسی بے جو تم نے پہلی بار نکال کے دی ہے نا موپس رہے ہیں یہ ہی اچھا لگا ہے بھائی نے بولا کوئی مسئلہ ہو تو واپس آ جانا لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ یہ لے لیا بھائی بھائی بہت اچھا لگا یہ رہا میرے بچے کا بیگ آپ نے میری چوئس کے اوپر سوال اٹھایا Ronah میں آڈینس سے پوچھتا ہوں کے یہ لوگ بتائیں گے کہ میں نے بیگ اچھا لیا یا نہیں لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ بیگ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ کو یہ بتائیے گا صحیح ہے نا لازمی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میری چوئس اچھی تھی یا بری تھی اپ تھی تو بھی آپ کو کیسا لگا اچھا لگا بھائی آپ لوگ یہ تاریے گا بیگم حقیقتہ بری نہیں تھی اچھی جوائز ہے نا چلے بچے کو پسند آئیے بیگم دوست بیگم کو پسند نہیں آیا بیگی ہے اس لئے دوسرا دکھاؤ صحیح ہے بڑا مشکل کہا میں بھائی بیگم کو کوئی چیز پسند آجا ہے بہت بڑی باز ہوتی ہے اب بیگم خود اپنی پسند سے کوئی بیگ دھونڈ رہی ہے اتنی دیر میں میں آپ کو دکھاتا ہوں دو ہزار چوبیس کا ریو کا نیا ڈیزائن یہ دیکھیں یہ ماں سمجھئے گا کہ میری گاڑی گندی ہے نہیں نہیں یہ بالکل لیٹس ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن منا ہوا ہے ایسے ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ میرا ہاتھ بھی گندہ ہو گیا بیگم آپ بیٹھیں گاڑی میں دیکھیں تھک گئیں آپ مجھے آپ کی صحت کی بہت پروایا بیٹھیں گاڑی میں آرام کریں اور یہ ہمارے سبسکرائبر ہمیں دیکھ کے رکھ گئے ہیں کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے والد صاحب ہیں؟ کیسے ہیں سر جی آپ خیریت سے ہیں؟ دیکھتا آگئے ہیں چلیں تھانکیو بھائی یار بیگم اچانک دھوپ چلی گئی یہ موسم کتنا پیارا ہو گیا یار پیارا موسم ہو گیا ہے نا؟ دل کر رہا ہے کہ تمہیں جو ہے نا فوراں گھر پر ڈراب کروں اور دوستوں کے ساتھ کہیں چلا جاؤں رہا آپ کو دوست ہی آ رہا ہے بیگم میں دو منٹ رکوں گا صحیح مجھے بینک جانا ہے کام سے مرشتے کی بات کرنے کے لئے جانا ہے بینک میں کیوں جاتے ہیں یہ کوئی بات ہے پوچھ جانی اب آپ کا بھائی جو ہے نا اپنا سکون ڈھوننے کے لئے آگئے ہے مسجد میں اور یقین کریں یہ مسجد مجھے اتنی پیاری لگتی ہے نا اور اسپیشلی اثر سے مغرب کا جو ٹائم ہے نا میرا دل کرتا ہے میں یہاں سے کئی ہلو ہی نا اتنا سکون ہے اللہ کے گھر میں سبحان اللہ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کا بھائی آگئے اپنی کیلوریز برن کرنے کے لئے اور ابھی تک کتنی ہوئی ہیں ابھی تک میں نے شروع کیا ہے تقریباً ففٹی ون ہوگئی ہیں ایسے سلم دیکھنے کے لئے جو ہے نا پسینہ بہانا پڑتا ہے پسینہ بھاگ بھاگ کے میری حالت خراب ہو گئی یہ بھائی کتنی کیلوریز برن کی یہ بتا ہے یہ دیکھیں بھائی دکھاؤ بھائی دکھاؤ اپل وچ کتنی کیلوریز برن کی ہیں دو سو چوتر کیلوریز برن کی ہیں 4.26 کلومیٹر آپ کے بھائی نے وک کیے اور یہاں پہ ہمارے ایک سبسکرائبر آگے ہیں کیسے بھائی جان خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں ولوگز دیکھتے ہیں ہمارے بہت شکریہ تو بھائی چار کلومیٹر وک کرنے کے بعد اب بلکل بھی حالت نہیں ہے کہ میں ولوگ کو کنٹینیو کرسکوئے تو ہوپولی آج کا ولوگ آپ نے انچوائی کیا ہوگا ملتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ اگلے ولوگ کے اندر اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بھائی کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا السلام علیکم